ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو میں کر رہی ہوں ابھی لنچ اور اس کے بعد میں کروں گے اپنی پڑھائی موسیقی 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 تو ہاں یہ میری بکس ہیں اوپر میری ٹروفیز ہیں اور ابھی کچھ وہاں پہ بھی ہیں اور کچھ یہ دونوں میری دیدی کی ہیں اور تین میڈل میں کو مل لے ہیں ابھی سکول سے تو ہاں اس کا بھی بلوگ آئے گا اور میں یہ بول رہی تھی کہ میرے اگزام آ چکے ہیں آپ کے بھی آ رہے ہوں گے یا آپ کے چل رہے ہوں گے تو all the best for your exam تو میں آج آپ کو یہ بتانے والی ہوں میرا چل روٹین کہ میں کب کیسے چھٹی والے دن کیسے پڑھائی کرتی ہوں آج چھٹی ہے دو تاریخ ہے گانی جنتی اور آج ہی کی دل رات کو ماتا آ جائیں گے کیونکہ نو راتے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہیپی نو راتے ٹو آل تو ابھی دیکھتے ہیں میں کیا کرتی ہوں تھوڑا پڑھائی تو میں نے کل لیا میں تو میں نے پڑھ لیا ہے اب دیکھتے ہوں میں کوئی سبجیکٹ پڑھتی ہوں اور پھر ایک چلی میں میں سسٹ پڑھتا ہوں کیونکہ اس کا سلے بس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ این ٹائم پہ رکوور نہیں ہو پاتا ہے رکوور تو ہاں ہم پڑھتے ہیں سسٹ نائی 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 میں ادریس اٹھا کر دیکھوں گے مائی بیگ تو میں آج پڑھنے والی ہوں سیوکس سیوکس کے تین چپٹر آنے والے ہیں شاید ہاں تین چپٹر سیوکس کے آنے والے ہیں جو کی فرس چپٹر میرے کو یاد ہے ڈیموکریسی سب سے ایزی چپٹر ہے اور سب سے بیس چپٹر ہے ڈیموکریسی 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 is a form of government where rulers are elected by پیپرز بس ایک لائن میں آپ کا چپٹر ختم ہے اگر آپ کو چپٹر سمجھ میں آ جائے تو سیکنڈ چپٹر is جو کی میں آج پڑھنے والی ہوں کونسٹیٹوشنل ڈیزائن تو میں اس کو پڑھتے ہوں اور پھر اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کی ایک چپٹر ہے جب کچھ لکھا ہے چپٹر is a democracy that rules are not free to do what they like there are certain basic rules the citizens and the government ڈیموکریسی تو میں پڑھ رہی ہوں اور یہ کاپی ہے جس میں میں نوٹس بناوں گی موسیقی 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 اور میں جا رہا ہوں میں مہ گی لینے کیونکہ مہ گی گھر پہ ختم ہو گئی تو جا رہا ہوں اور آمی بچ گئے دو بچ کی گوش پر رنگ لینٹ ایس پورا سنسان بلائے پاڑا او ایم جی تو فائرلی ہمکو مہ گی مل گئی ہے میرے کو لگا بھاج آسنسان ہوگا پر پورے میرچے ہر پہل تھی کیونکہ ماتلہ ہم آنے مجھے ہاں ویسے میرے کو نہ آگے ہونا تھا پہل دکان ایک میں کو پھولی ہو گئی وار میں نے پوچھت تھی مہ گی دی دی وہ نہیں تو میں تھک گئی آر اور پاک پھول لیا میں نے اس کے آواز آ رہے ہو گئی تو خوری بس دو میٹ ہاں تو میں نے ابھی تک پڑھ لیا ہے کورسٹویشن میں نیشنل ماندیلہ جی کے بارے میں کیوں وہ ریڈر تھے انہوں نے وائٹ اور بلیک کے اگینسٹ بولا تو ان کو جیل کروا دی تھی ایک سو انسان جگہ پر لوگوں نے یا لپ لوگوں نے لائی بغیر ہی کری اس کے بعد ان کو 28 سال کی جیل کے بعد ان کو یہاں کر دیا بس اور پھر اس کے بعد ابھی آگے میں اور پڑھنے والی ہوں حلو ایک چلی یہ کچھ ہوا تھا اس ٹرگل سیونٹین ایٹین سنچوی پر یوروپ جو آ گئے تھے ٹریڈنگ کے نام پر کے ٹریڈنگ کریں گے یہ وہ پھر انہوں نے گھر سیٹل کرنے لگ گئے وہ اپنا خود سیٹل انہوں نے لگ گئے پھر انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا بلیک اور وائٹ وہ ایک رولر وہ بن گئتے ہیں لوگر رولر اس لئے انہوں نے ایسا کر لیا کلر اس لئے انہوں نے کلر کرتے ہیں کہ کس کلر کرلیے رہے گا کلر پھول جو انڈین سکھ کلر رہتا ہے وہ الگ رہے گا بلیک الگ رہے گا وائٹ الگ رہے گا ٹپ پہ وائٹ رہے گا اور لازٹ میں بلیک رہے گا تو اسے اس لئے آپ سے جہاں پہ جہاں پر وہ لوگ رہیں گے وہاں پر وہ نہیں رہ سکتے ہیں بلک لوگ تو یہ کچھ کرا تھا پھر کار لوگ کے ساتھ وہ اچھا برتاب نہیں کرتے تھے پھر رول آف افریکن نیشنل کانگریس تو ورز او نیو کانسٹیٹوشن سچگل ہوا اور انکریز ہوا گورنمنٹ فورلائز ہوا کہ جو اب کو اور بلک تو دبا کر نہیں رکھ پائیں گے پھر انہوں نے اس کا ریزرٹ یہ آیا کہ جو کالے کو روگ میں بھید کرتی تھی روگ تو وہاں پہ روگ دیا اور نیلسن منڈیلا کو چھوڑ دیا بھئیا جب جو کارپنے والے تھے وہ ہی چھوڑ گئے اب آگے تو کانی اور انٹرسٹنگ ہوگی تو میں آگے اور پڑھوں گی تو ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ پہ پانی بھی پینا چاہیے جو ڈیووووووووووووو پس ہم میں دوں گی ریسٹ اور باہی پڑھائیں ہم کریں گے شام موسیقی 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 اور یہ کچھنگم تو اب یہ پہنے لولیپ اپنے ایک سینٹ اپ پھوڈ کھاؤں گی بہت سانگر تاکہ ہم شامپو ہائیں گے تو اب میں بنانے جا رہی ہوں چائے تو ہم بنائیں گے چائے پھر اس کے بعد ہم کریں گے پڑھائیں گے ہاں تو میں نے پی لی ہے چائے اور سب کو بھی دے دی ہے چائے اور اب میں آ رہی پڑھنے آ گئی ہوں پڑھنے اور سوچ رہی ہوں کہ کل ٹیسٹ کا پڑھوں کل میرے دو ٹیسٹ ہیں وہ والا پڑھوں یا پھر جو ہم نے سٹوری روکی تھی وہ کونٹینو کروں تو میرے خیال سے میں سٹوری ہی پڑھتی ہوں کیونکہ وہ میرے کو زیادہ انٹرسٹی لگ رہی ہے کل کے ٹیسٹ بھی میرے لیے انٹرسٹک تو نہیں انپورٹنٹ ہے تو میں ان کو تھوڑی دیر بعد پڑھوں گی اور ابھی کے لیے میں سیوکس کی کونسٹیوشنل ڈیزائن پڑھیں کونسٹیوشنل ہاں سہی ہے کونسٹیوشنل ڈیزائن آگے کی سٹوری نیچرل منڈیلا کو جب انہوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے موسیقی 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 ونم جی اس نے میرے کو نکلیے کاری آج میں میری کاری کاری براؤن تھار تھار واو میں ریئر تھار تو ابھی تر لے نہیں پائی تو اس لئے یہ میکو تھار ملی ہے اور ایک دن میں ضرور سے یہاں تھار لوں گی بلاک تھار یہ براونر پر میں بلاک لوں گی ویسے میں نے ایک اپنی ویڈو میں بولا تھا کہ پڑھنے کے ٹائپ پر یہ سب نہیں کھایا جاتا ہے یہاں میرا ابھی اگزام نہ چل رہا ہے میں صرف پڑھ رہی میں اگزام میرے پندرہ دن نہیں 38 ijn ہاں 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 3 رہوت fal physical 1 نہیں رہوت fal ٠ حس Sev ش Nashville اگزام سب تک تو ممیوں کی حلپ کرانے چاہئے اس لئے میں مار رہی ہوں آٹا اور میں نے آٹا مار دیا ہے اس لئے لائک کر دینا اس ویڈیو کو اور بچ گئے ہیں آٹھ بس پانچ میٹ پاکی ہیں تو میں نے آٹا مار دیا ہے اور اب میں پڑھوں گی کل کے ٹیسٹ کا تو پھر سے ہم پڑھنے پیٹ جاتے ہیں تو فائنلی میں نے آج کی پوری پڑھا ہم نے کپلیٹ کر لی ہے اور میں نے ہندی کری ہے سائنس پانے کی ہے ٹیسٹ کو پڑھا ہے تو سکول میں ٹائم ملافت کر دوں گی بار کی تو دیکھوں گی ایوریس ٹوڈنٹ کنیار اتنا تو ہی بہت ہو گیا میرے لئے اور میں یہ ہو رہی تھا ہاں یہ پورا میں نے کر لیا ہے میں نے پڑھا ان کے بارے میں رس خان کے بارے میں جو کہ کریشنا بھگتے تو یہ بہت اچھی سوری ہے اگر آپ کلاس نائن میں ہو رہی ہے تو اسے پڑھ لینا بہت اچھے کوشن آنس اس میں نے پھور پڑھ لیا ہے اب دیکھتے کر ٹیسٹ میں کیا آئے گا بیس سے کچھ بھی آ سکتا ہے تو میں نے چیپٹر کی اچھے سے ریڈنگ کر لیا اور کوشن آنسر بھی بھائی چلس اگر آ گئے تو میں نے ان کو بھی پڑھ لیا ہے تو بیکگراؤنڈ نائز کو پلیس اگنو کر دینا اور سب سے پہلے میں نے چوٹی کھوڑ لیتی کیونکہ اگر میں رات تگ ایسی رکھی تو صبح بھی ایسی بار رہ گیا صبح میں اچھے سکول نہ کر کے جانی ہوتی ہے یہ میں کرتی تھی پر آج کل میں نے نیو کرنے لگیوں تو میں اگلے ولوگ مردہ ہوں گی آپ کو کیسے دکھوں سمپل ہے وہ اس سے زیادہ سمپل ہے پر وہ اچھے لگتی ہے دیکھنے میں تو ہاں سب سے پہلے میں اس کو کھولتی تو فائنلی اب میں کر رہی ہوں اپنا ڈینر اور میں کھاری ہوں روٹی اور آلو فلی کی سبجی اور میں دیکھ رہی تھی تارک مہتا کا الٹا ششما کون کون کھاتے ٹائم تارک مہتا کا الٹا ششما دیکھتا ہے وہ اس ویڈ کو لائک کر دینا اور میں چھوٹی بات میں کھوڑ لوں گے ابھی کھارا کھا کے اور یہ میرے کو تھوڑا پرابلم ہے تو میں نے یہاں پہ پرابلم ملویاں تو اس لئے میں نے یہاں پہ بورو پلس لگا لی ہے تو اب چلتی ہے اب میں کٹنی ہوں ڈینر اور اس کے بعد میں جاؤں ڈینر اور پھر اس کے بعد چکچا سو جاؤں گی صبح اٹھنا ہے ساڑھے پانچ بجے دینر تو میں نے کر لیا ہے اب میں پی رہی ہوں پانی اٹھ لیسٹ ہمیں دن میں آٹھ گلاس پانی پینے چاہیئے جو کہ میں بھی نہیں پی پاتے ہوں بس میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ پینے چاہیئے بھول جاتے ہیں ڈینر میرا ہو گیا ہے اور چلتے ہیں اب بہا ٹہنے تھوڑ ٹہلا بھی ضروری ہوتا ہے کھانے کے بعد چلتے ہیں ڈینر میرا ہو تبست ہیں تبست ہیں تبست ہیں ڈینر میرا ہو جو تبست ہیں امی عوام دو چلتے ہیں بولو ہائی 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 بولو گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ یہ دوگ میرے پاس ایسے آرہا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ میرے کو بھی کیمرے میں لے لو کتنی تیز بھاگیا ہے ہاں بھائی تر کو لے لیا کیمرے میں اچھا لگ رہا ہے تو اب جا چپ چپ چلے بھی گیا تو میں آگئی ہوں اندر اور ٹہل لیا ہے اور اب ہم شاہن کی سو لیں اپنے پہلے میں اپنے بال ٹھیک کن لوں گی اور یہ تھا آج کے دن کیسا لگا اگر پسند آیا ہے تو اس بلوگ کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور اگر کمنٹ سیکشن کھلا ہو تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ملتے ہیں آگلے بلوگ میں سو بائی چنہا ملتے ہیں جب چھنیج میں جب چھنیج میں آپ کو بھی کر دینا سو بید کھنیج میں جب چھنیج میں موسیقی